اسلام علیکم گائز ویلکم تو میں یوٹیوب چینل سعود بٹ ویلوگز پہلے تو میں بڑا مازہ کھا ہوں سب دوستوں سے کہ دو افتے ہو گئے ہیں میں نے کچھ ویڈیوز لگائی تھی بولا تھا کہ میں بعد میں ویڈیوز لوں گا بٹ نہیں لگائی گی چونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان چھوڑنا تھا اور آج کی ویڈیو یا آج کا ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب تک اپنے دل کی بات تفصیل سے پہنچا سکوں کہ پاکستان کیوں چھوڑا پاکستان میں پہلی تو بات ہے سروائیو کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا چونکہ اگر میں بات بتاؤں آپ لوگوں کو شروع سے سب کو پتہ ہے کہ میں نے بٹ پلو بنایا تھا بیس پچیس لاکھ روپے میرا ایکسپینس آیا تھا اس کو بنانے میں وہ بڑے چاہو سے بنایا تھا میرا بڑا ڈریم تھا ریسٹورنٹ بنانے کا تو میں نے ایک سٹیپ لیا تھا وہ میں نے شروع کیا مہینہ دو ہوا بڑا زبردست چال رہا تھا بڑا اچھا ریسپونس مل رہا تھا آپ کی طرف سے تو ہوا اس طرح کہ مجھے کال آتی ہے عاطف روک صاحب کی کہ آپ کو ہم نے نوٹیفکیشن کرنا سو میں نے اپروول لے لی ہے آپ لاہور نو سے میٹنگ کریں میں جاتا ہوں اس سے مل لیں اور مجھے کہتا ہے کہ آپ لاہور آ سکتے ہیں اگر آپ کو بلائے جائے آفیس میں نائن ٹو فائی جوب ہوگی میں نے ان سے یہ نہیں بات کی کہ مجھے کتنے پیسے ملیں گے کیسے ملیں گے چونکہ میں تو مسلم لیگنوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اور یہ تو میرے اور میری فیملی کے لیے بڑی ایک آنر کی بات تھی کہ میں ادھر جا کے کام کرتا مجھے تنخواہ کی کوئی بات نہیں تنخواہ نہ دیتے میں بہرحال بینیانے ریسٹورنٹ تھا چونکہ آپ کو پتا ہے ٹک ٹوکرز ریسٹورنٹ بناتے ہیں ان کا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے موجود رہنا ہوگا اور میں اس کو چھوڑ کے آ گیا ایک مہینہ تقریباً میں گئے ہوں پہلے تو مجھے وہاں پہ اس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جس طرح کوئی نہ غیر بندہ آ گیا ان کے گھر میں اور ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہو پا رہی میں اگنور کرتا گیا پہلے مجھے کہا کہ آپ آئیں نائن ٹو فائٹ جاگ کریں جب مجھے ابھی تین دن ہوئے دفتر میں آتے تو عاطف روک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نہ اس طرح کریں کہ آپ کو ہفتہ ایک آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کریں ہفتے میں تین دن آ جائیں میں بڑا پریشان میں لہور آیا ان کے کہنے پہ آ کے میں نے رنٹ پہ مکان لیا میں اس کا کرایا برتا رہا ہوں دوستو میں اس کا کرایا برتا رہا ہوں مجھے ایک روپیہ نہیں نائن سے لالج تھی صرف میری محبت تھی مجھے میڈم نے اپنے ہاتھوں سے نوٹیفکیشن کیا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عزت سے نوازا تھا لیکن ایڈ دی اینڈ کیا کیا میرے ساتھ سے لوگ کہ مجھے پہلے ادھر انہوں نے اس طرح بولا میرے ساتھ میں قرائب کے مکان میں تھا میں میں نے میڈم کے ایک سیکریٹری ہے پولٹیکل سیکریٹری زشان ملک صاحب ان کی میں بڑی عزت کرتا تھا بٹ یہ سب لوگ یقین کریں یہ ایک ہیں انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ کہ انہوں نے نا زشان ملک سے میں نے بات کی پہلے تو زشان ملک نے مجھے بولا کہ آپ نہ اس طرح کریں چھوڑیں آپ آ جائے کریں کوئی بات نہیں میں آتیف سے بات کرتا ہوں میں آتیف سے بات کرتا ہوں میں نے کہا چھوڑیں ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھو میں آپ لوگوں کے لئے پارٹی کے لئے آیا ہوں میں نے پارٹی کے کام کرنا ہے آپ تو مجھے کو کام ہی نہیں کرنے دیتے میں ادھر آیا ہوں دفتر میں میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو بلاتے ہیں ٹک ٹکرز کو بلاتے ہیں ان کی میٹنگ کرواتے ہیں میڈم سے ملاقات کرواتے ہیں جتنے ملین فالوور والے لوگ ہیں جن کے پانچ پانچ ملین چھے چھے ملین فالوور ہیں ہم ان کو بلاتے ہیں بلا کے ان کی میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان سے ایک وائپ کریٹ کروائے کریں گے پی ای ای ملن کے سانگز پر نہ وہ ہمارے آکھ میں ویڈیوز لگائیں کچھ نہ کریں کیونکہ ان کے اپنے کونٹینٹ ہے کوئی سنگر ہے کوئی دانسر ہے کوئی لپسنگ کرتا ہے کوئی شائری کرتا ہے کوئی گانے گاتا ہے تو یہ سب کا ایک اپنا اپنا کونٹینٹ ہے تو وہ انہی کونٹینٹ میں رہے لیکن ہم اپنی وائپ کروائیں گے چلیں میٹم سے ملیں گے ان کو خوشی ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کرتے ہیں سیٹ اپ اس طرح کرتے ہیں میں علی جات کو بلایا اس کے سیون ملین پلس فالوور بلانے کے بعد دفتر میں ویڈیو نہیں بنانی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ وزیرالہ ہاؤس سی ایم آؤس ٹکلیئر ہو گیا یہ سکیورٹی کا مسئلہ میں نے کہا اٹس ہوکے کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے وہ معاملہ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا نئی جی نئی در کسی ٹک ٹکر کو نہیں بلانا میں بڑا پریشان کہ یار یہ اب کیسے کام کریں گے اس دفتر میں پندرہ سے پندرہ لوگ ہوں گے تقریبا اور یقین کرو کوئی بندہ بھی ٹگے کا کام نہیں کرتا کوئی ویژن نہیں ہے آتف رہوف کا کہ سوشل میڈیا کیسے چلانا ہے وہ صبح آتا ہے آنے کے بعد کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو پوچھ کے اس نے دفتر میں بیٹھ جانا ہے دفتر میں بیٹھ کر اس بندے نے اپنے جھوٹ ایکاؤنٹ بنای جانے ہیں ان کو صرف ٹویٹر کی فکر ہے اور ان کے لیے کوئی سوشل میڈیا اہمیت کا عامل نہیں ہے چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ انسٹراغرام ہو انسٹراغرام کا ہیڈ بنایا ہے انہوں نے جی ایک ساد شیخ صاحب کر کے لڑکا ہے اس کو انہوں نے انسٹراغرام کا ہیڈ بنایا اور اس کے انسٹراغرام پہ چار سو فالوور ہیں میں نے بولا میں نے کہا الحمدللہ آپ کے ہر پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ میرے فالوور ہیں لیکن میں نے کہا آپ لوگ ہم سے ٹک ٹوک کا بھی کام نہیں لیتے آپ کا کام ہے کہ آپ یا تو ہمیں گائیڈ لائن دے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو کام کر کے دکھائیں کچھ ٹک ٹوکر نراز تھے نوٹیفکیشنز کو لے کر میں نے میری سب سے بات ہوئی سب سے صلاح صفائی ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں نوٹیفکیشن وان ایٹی ایچ جو دفتر ہے نا پی ایم ایلن کا جو مین آفیس ہے جہا میں بیٹھتا تھا ہم نے وہاں پر جا کے آتیف سے لینے آیا چونکہ سوشل میڈیا ایڈ ہے پی ایم ایلن کا ہم نے اس سے نوٹیفکیشن لینے میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں نے تین دن پہلے سے بتایا میں کہا یا رو فلانے بندوں نے آنا ہے ان کو نوٹیفکیشن کر دو اس نے کہا جی کر دیں گے کر دیں گے آپ بے فکریں ہم کر دیں گے آپ بلالیں انہیں بلالیں یقین کریں پورے پاکستان سے وہ نراز جو لڑکے تھے نا انہیں میں نے کٹھے کیا کوئی اسلام آباد سے سنی جائیں کوئی اسلام آباد سے کوئی بندہ آ رہا ہے ادھر سے فیصلہ آباد سے کوئی اکاڑا سے کوئی آرب والے سے کوئی پنڈی سے کوئی جہلم سے کوئی ازاد کشمیر سے تقریبا تقریبا پچیس سے تیس لڑکے آئے بچارے سارے ہر بندے کی ایک جیسی کنجائش نہیں ہوتی کوئی بسوں پہ بیٹھ کے آیا کوئی کرایا خرچ کے آیا کچھ لوگ کو لڑکے پیسے ڈال کے گاڑی کروا کے آئے ہیں اس طرح کر کے لوگ کٹھے ہوئے وانی ڈی ایچ کے بائر اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ان سب ٹک ٹاکرز کو دفتر کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا یہ سلوک کیا انہوں نے ان کے ساتھ ان کو اپنے دفتر میں انہوں نے انہوں نے دی ان کا مجھے فون آتا میں ان کی منتیں کر رہا ہوں ہمارے لوگ ہیں پاکستہ مسلم لیگ نون کا تب سے کام کر رہے جب پارٹی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے اور تاب مران خان کو سچی سچی سناتے تھے بٹی انہوں نے ان کو اندر میٹنگ چالی اندر فلان آ رہا آ رہا اتنا برا سلوک ہی ان لوگوں نے مجھے کہا بٹ صاحب ہم نا اب دروانے ٹی ایچ کے باہر کھڑے ہو لائیو چلائیں گے ہم ان کی کلاس لیں گے کہ انہوں ہمارا اتنا حق نہیں کہ ہم اس دفتر کے اندر آ جائیں اور بعد پتا چلا میری اندر لڑکے سے بات کہتا یار بٹ صاحب اندر آ بھی تو ہم نوٹیفکیشن نکال میں نے دو دن پہلے میں آپ لسٹ دے کے گیا ہوں مجھے بتائیں وہ لسٹ کدھر آیا اور اس لسٹ کے نوٹیفکیشن کدھر آیا کہتا ہم نے تو نہیں کچھ بھی نکال میں پکڑ کے بیٹھ کے سر میں نے سب لوگوں کو بلال لیا جو رینٹ کا گھر میں نے لیا اوہر میں سن لیں اس سے ایک دن پہلے کی مجھ پہ الزام کیا لگاتے ہیں جس وجہ سے میں دل برداشت ہوں وہ سنے اب بات جس وجہ سے میں میں نے یہ ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب سے عاطف رہوف میری نظروں میں گر گیا نا وہ بات میں آپ کو بتانے لگا اصل خدا کی قسم جھوٹے پہ اللہ کی لانت اگر میں جھوٹ بولوں تو انہوں نے کیا کیا مجھے ایک دفتر میں بٹھایا جس دن میرا ان سے دل بھر گیا یہ اور اس نے سعاد کو بلایا یہ خود بڑا میسرہ آدمی آت روک چلیٹا اس نے خود نہیں کچھ بولا سعاد کو بلایا بھی ضرورت نہیں تو آپ نہ کوشش کیا کریں دو دن آجائے ہفتے میں وہ بھی نہ ہم آپ کو بلائیں گے یا آپ ہم سے ایک دن پہلے ہم سے ٹائم لیں آپ پھر آئیں ادھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کہ مسئلہ کیا ہو گیا کہ بڑھ سا جو تین لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کا اتراز ہے آپ پر میرے پر کیا اتراز ہم لڑکیوں کا کہتے جی وہ لڑکیاں کہتے ہیں کہ سعودہ میں گھور گھور کے دیکھتا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے میں خود ماں بہن والا بند ہوں میری بتیس سالہ زندگی میں خدا کی قسم یہ اس طرح کا بلیم لگا کہ میں لڑکیوں کو گھور کر دیکھتا ہوں میں اللہ کی قسم اتنا وہ پورا ایک ہفتہ میرے اندر اتنا چیز عجیب سی میری فیلنگ تھی خدا کی قسم کہ اپنے آپ پہ مجھے عجیب عجیب سی کیفیت تکتاری ہوگئی تھی میرے اوپر میں نے اسے بولا کہ یار بھئی اس طرح کوئی بات نہیں کسی کو میرے مو پر لاؤ نہیں ابھی اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن اگر ہم نے وہ تو نہیں کچھ کہہ رہے لیکن ہم نہیں چاہتے یہ situation پیدا ہو جائے میں نے کہ یار بڑی عجیب سی بات ہے میرے بہرحال یہ پلے نہیں پڑھ رہی بات مجھے میں نے کہ آپ نے کیا کر دیا نہیں نہیں آپ سمجھیں آپ سمجھیں آپ سمجھیں میں نے کہ اچھا جی میں سمجھ جاتا ہوں میں آیا وہ مجھے دوست نے پک کیا باہر میں نکلاؤں میرا اللہ کی قسم اتنا برا عالم بتا نہیں سکتا میں نے تہیہ کیا میں نے کہ یار میں کر کہ رہا ہوں میں نے بٹ پلاو برباد کر لی بیس پچیس لاکھ لگا کے قسم خدا کی میں آپ کو جیرمن بات بتا رہا ہوں گھر بیٹھے ورک کرنا ہے ان کے اندر آگے تو پھر آپ پتہ چلے گا ان لوگوں نے کیسے بندے آگے پوائنٹ کی ہوں لی ڈرشپ کا قصور نہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کیا چلتے ہیں بیٹھے دختر میں کسی کو کیوں نہیں آگے آنے دیتے فیس کسی نے نکالا نہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ نہ مجھے عددوں کی ضرورت ہے اب تو انشاءاللہ میرا تو ویسی دل جو ہے نا وہ ان چیزوں سے اٹھ گیا لوگ کہتے ہیں مسلم لی قنون کے خلاف اب بھائی میں مسلم لی قنون کے خلاف نہیں ہوں اب یہ ہے کہ میں پی لگا تو اس کی اقاد سے یاد دلاؤں گا جب تک میری جان میں جان دوسری چیز حق کی بات کروں گا چاہے وہ مسلم لی نون ہے چاہے وہ پی ٹی لوگوں کا دل دکھایا کسم سے کبھی زندگی میں ایسا واقعہ نہیں وقت میں ہوں اور مجھے پیٹے والے نے آگے بات مجھے کیوں زیادہ زیادہ پیٹے والے آگے میرے ساتھ کمنٹس میں آگے اپنی بڑھا آس نکال تھے چونکہ دیکھیں میں تو اپنی جگہ سچا ہوگئی بات کرتا تھا میں تو مزاگ کرتا تھا لیکن ان کو نہیں پسند آتا تھا لیکن اس نون کے ان کے پیچھے یہ حالات ہوگئے کہ میرے حالات اس طرح کے ہوگئے یہ کوئی بات آسان نہیں ہے یہ آپ لوگ کہنے کو ہے کہ میری زندگی کی جمع پونجیز آیا ہوگئی کہ میں ان کے ایک بار کہنے پہ یار چلو ٹھیک زندگی کا شاید فیوچر لگ جائے ایس بندہ سٹینڈ کر جائے اور میں نے تو آج تا پاکستان مسلم لوگ ان کے سارے ایمینے سے میں مل ہوں کبھی کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دی سعود بٹ نے ایک روپے کا بھی کسی ایمینے کو کام کہا ہو زندگی میں آپ کی جوتیاں میرا سار میں زندگی میں کبھی کسی کو ایک روپے کا کام نہیں کیا مجھے پتہ بھی ہو یہ ہے میرا خواجہ صاحب سے اچھا تعلق ہے اب تو تھا ہی ہو گیا کیونکہ انہیں بھی پتہ ہی پیچھے ہو گیا میں نے آج تک ان کو ایک روپے کا کام نہیں بولا مجھے بیس میرے دوست کہنے والے یار یقین کرو لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں کسی کو کام بولو تو کہیں گے اے ہم کام لے اندیہ ساڑے کو لوں سو میرا تو اس طرح کا ارادہ ہی نہیں را شروع سے برادر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں مسلم لی نون کے نام پہ کسی سے ایک روپیہ بھی لیا ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے سو میں نے بڑا نقصان کیا تو اب سمجھ سے باہر ہو گئے تھا سسٹم پاکستان سروائل نہیں کر سکتا تھا اوپر سے میرا دل اتنا خراب ہو گئے اللہ کی قسم عجیب ہو گئے میرا کئی فون آیا عبد شہر علی صاحب کو ان کے لوگوں کیا آئیں ہلکے میں کمپین کریں میں ایک دن بھی نہیں نکلا میں کس لیے کروں بھائی زندگی کا مقصد کیا رہا گیا بھائی اور کس لیے کس لیے مجھے بتائیں کہ ہم پاغل ہیں مجھے بتائیں کہ اتنی زیادتی بھی اپنے ساتھ ہم کریں اپنا فینینشل نقصان بھی کریں ان سے لینا گیا ان کو دینے پڑ گئے ہم نے اپنا سب کچھ لٹا گیا اور بھائی کیا آسل کیا کچھ بھی نہیں گیا اگر ہم بھی لوگوں کی طرح بھائی کچھ اور کونٹنٹ بنا رہے ہوتے اللہ میں گئے ہم نون لگ سپورٹ کرنا پی ٹی نہیں کرنا جنہوں نے پرموشن کروانی کو نورمل بندہ ہو نیوٹرل ہو بٹ ہم نے تو یہ تک قربانی دی ہے تو اگر میری بات آپ لوگ سمجھ میں آئی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میرا دکھ بھی ویڈیو چونکہ بہت یادتی ہو رہی ہے بجلی کے بل بہت آرہے ہیں پٹرول بہت مہنگا میں اس پر بات کر رہا ہوں سو دوستو اگر تو میری بات آپ لوگ سمجھ میں آئی ہے یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا دکھ سہی ہے تو میں نے بہت نقصانات کی ہیں میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا باقی سب کا اللہ مالک ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد